اسلام علیکم ورکم بیک پر میرے چینل مدسی رمین کیسی ہیں آپ سب لوگ مدٹی ٹھیک ہوں گے اللہ پاک سب کو پنیر سومان میں رکھے خوش رکھے عباد رکھے تو آج ہم مردانہ تارکشی کا نیو نیک ڈیزائن بنائیں گے جس کے لئے ہم نے جس کے لئے ہم نے نونو لائنوں والا ڈیزائن بنانا ہے ہم نے تین دھاگیں کالے تھے اور تین چھوڑے تھے آپ کے سامنے ہیں میں نے بالکل برابر تین دھاگیں کالے ہیں اور تین چھوڑے ہیں اور اس کو میں نے یہ دیکھئے سنگل دھاگے سے بنایا ہے آپ چاہیں تو ڈبل دھاگے سے بھی بنا سکتی ہیں تو میں نے اسے سنگل دھاگے سے بنایا ہو یہ دیکھو چھوٹے چھوٹے سی پتیاں سے اس میں میں نے بنائی ہے تو میں نے یہ سٹیچنگ والے دھاگے سے ہی اس کی نٹ بھی بنائی ہے اور اس میں فلنگ بھی میں نے سٹیچنگ والے دھاگے سے ہی کی ہے تو میں نے جو نٹ ہے وہ سنگل دھاگے سے بنائی تھی اور جو ہے اس میں فیلنگ میں دبل دھاگے سے کر رہی ہوں تو یہ دیکھئے ہم نے یہ نو لائنوں والا ڈیزائن ہے تو اس کے اندر جو فیلنگ ہے وہ ادھر سے بھی ایک لائن چھوڑی ہے اور ادھر سے بھی کیونکہ اس طرح سے جو ہمارا ڈیزائننگ ہے وہ بہت پیاری لگتی ہے ہماری ڈیزائننگ تو آپ چاہیں تو سات جو ہے لائنیں وہ بھی بنا سکتی ہیں اس ڈیزائن کی تو ہم نے نیچے سے جب سٹارٹ کرنا ہے تو کوئی بھی بوکس نہیں چھوڑنا ہم نے پہلے والی لائن کو چھوڑ کا دوسری والی لائن میں سے یہ دیکھو نیچے سے ہی ہم نے تین بوکس کی سیلنگ کرنی ہے اور اب ہم یہاں سے اسی طرح سے سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ سمجھ لیں پہلے شروع سے ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں یہ والا ہم نے جو لائن ہے وہ چھوڑ دینی ہے اور اس میں دھاگے کو لگا لینا ہے ڈبل دھاگے کو لگانا ہے تاکہ اس طرح سے آ جائے یہ دیکھئے اس میں گرا نہیں آئے گی تو اس طرح سے ہم نے یہاں پر جو ہے تین بوکس کی فیلنگ کرنی ہے اب یہ ڈیزائن لیڈیز کی شورت پر دامند پٹا کہیں بھی آپ بنا سکتی ہیں بہت زیادہ پیارہ لگے گا تو اس طرح سے یہ دو بار ہی میں نے بہت باریک جالی بنائی ہے یہ دو بار ہی کرنے سے فیل ہو گئی ہے اب ہم اس طرح سے نیچے آ جائیں گے بلکل آسان سا ڈیزائن ہے یہ سارا جو ڈیزائن ہے یہ صرف ایک چھوٹی پتی ہے جس کو بناتے ہیں ہم نے ڈیزائن کو مکمل کیا ہے اب ہم نے یہاں پر ایک بوکس کی فیلنگ کرنی ہے تو اس سے آگے والی لائن میں ہم آ جائیں گے اور یہاں پر ہم نے دو بوکس کی فیلنگ کرنی ہے آپ دھاگا اپنے چوائز کا لے لی جیئے گا آپ اینکر کی گچھی اور ریشمی دھاگا بھی یوز کر سکتی ہیں میں نے لون فیبرک لیا ہے اس کو میں نے پہلے شیلنگ کیا اس کے دھاگے نکالے ہیں آپ بھی اگر لون کوٹن اس طرح کا سابی کرنی والا لیں تو اس کے اس کو شیلنگ کرنے کے بعد ہی دھاگے نکالیں تو یہ دیکھیں اب ہم آگے کی طرح آ جائیں گے دو دو بوکس ہم نے اب یہاں تک فیل کرتے جانا ہے اوپر سے ایک بوکس بڑھاتے جانا ہے اور نیچے سے کم کرتے جانا ہے بلکل آسان سا ڈیزائن ہے چھوٹی سی پتی ہے پہلے ہم نے تین بوکس کی سلی کرنی ہے اس کے بعد ایک بوکس کی اس کے پاس دو اس کے بعد دو اور دو پھر اوپر کی طرح شروع کرتے جانا یہ دیکھئے اب اوپر سے ایک بوکس میں نے اور اٹھا لیا اور نیچے سے ایک بوکس کم کر دیا پھر آگے وال لائن میں پھر اسی طرح سے تو یہاں تک ہم نے یہ دیکھو دو دو بوکسوں کی سلنگ کر لی ہے اب شروع میں بھی ہم نے تین بوکس کی سلنگ کی تھی اور ایک بوکس اور یہ لاسٹ والی لائن میں بھی ہم نے تین بوکسوں کی فیلنگ کرنی ہے اوپر سے دو بڑھانے ہیں نیچے سے ایک ہی لینا اوپر سے دو بوکس بڑھانے ہیں تو یہ دیکھئے یہ نیچے والا ہمارا جو پارک ہے وہ بن گیا ہے اب ہم اس پر اوپر والی لائن کو بن گیا ہے اور اوپر والی جو لائن ہے وہ اسی طرح سے سین اسی طرح سے تین جو بوکس ہم نے شروع میں فل کیے تھے اور پھر ایک بوکس فل کیا تھا اسی طرح سے ہم نے لاسٹ میں بھی تین بوکسوں کی فلنگ کیا اور یہاں پر ایک بوکس کی فلنگ کریں گے اس کے بعد ہم نے پھر دو دو بوکسوں کی ہی فلنگ کرنی ہے یہ دیکھئے تو یہ دیکھئے اور ہم نے بوکسوں کی یہاں بھی فلنگ کرنی ہے دیکھئے ہو تو یہ دیکھیں ہماری جو پتھی ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا اسی کو بار بار دھورا کر ہم پورا جو ہے ڈیزائن 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 ہو یا جو بھی ہو اس کو ہم کمپلیٹ کر لیں گے اب یہ دیکھیں یہ پتھی ہماری بن گئی ہے تو ہم نے جو سٹارٹ کرنی ہے وہ یہاں سے یہ جو برابر میں ہے نیچے والے نیچے کی طرف سے ہم نے سٹارٹ بلکل بھی نہیں کرنا جو سرہ ہمارا پتھی کا اوپر والی سائیڈ پر ہے یہاں پر یہ دیکھیں وہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اور اس طرح سے دھاگے کو ہم یہاں لے آئیں گے اور پھر ایسے کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر پھر ہم نے تین بوکسز کی فیلنگ کرنی ہے تین بوکسز کی فیلنگ کرنے کے بعد اس کے بعد نیچے والی سائیڈ پر ہم نے ایک بوکسز کی فیلنگ کرنی ہے پھر ہم نے اس سے آگے والی لائن میں دو بوکسز کی فیلنگ کرنی ہے سیم پروسس ہے پہلے والا ہی اسی کو بار بار دھورا کر ہم نے ایک اور پتی بنا لینی ہے یہ دیکھو آگے کی طرف ہم نے اب بڑھاتے جانا ہے اور نیچے سے ایک بوکسز چھوٹے جانا ہے تو اسی طرح سے جو مکمل دیزائن ہے وہ بنا کر نک کی مکمل لک آپ کو دکھاتی ہیں پیاری پیاری سسٹر یہ دیکھ لیں ہمارا جو نک کا دیزائن ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا اور ماشاءاللہ کے دیکھ لیں کتنا بیوٹیفول بھی لگ رہا ہے یہ جو اس کا سینٹر ہے اس میں ہماری پھٹی آئے گی اور یہ والی جو لائنیں ہیں اس سے دو اینچ کم رکھی ہے اور وہ پھر اس لائن سے دو اینچ کم رکھی ہے اور اس طرف کو ہم نے دو اینچ یہ جو سات والی لائن ہے وہ دو اینچ زیادہ رکھی ہے اس کے بعد اس کو ہم نے اس سے دو اینچ زیادہ رکھا ہے اس طرح سے یہ ہم نے دیزائن کمپلیٹ کیا آپ چاہے تو نورمل بھی جو نیک ہے وہ بنا سکتی ہیں اس طرح سے جو بھٹی ہم بناتے ہیں چاہے تو میری طرح سے بھی دیزائننگ کر سکتی ہیں بہت ہی بیوٹی فل لگے گا میں امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور سکسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو بھی لائک شیئر کیجئے گا دعاوں میں بھی یاد رکھیے گا خدا حافظ